شریف مدھوم ریمیڈیز میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے کچھ عجیب و غریب قانون جسے جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہیں کہیں کسی کسی دیش میں کچھ قانون بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں اٹھپٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پروسی ملک پاکستان میں بھی کچھ بڑے اٹھپٹے کچھ قانون ہیں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے جیسے کچھ عربی شبدوں کا انگلیش ٹرانسلیشن ہے illegal آپ عربی شبدوں کا انگلیش ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے کچھ عربی شبد جیسے اللہ مسجد رسول یہ نبی کا انگریجی انواد اگر آپ نے کر دیا تو یہ illegal ہے آپ یہ نہیں کر سکتے اسپیس میسج بھیجنا illegal ہے یہاں آپ کسی کو پھالتو کے میسج نہیں کر سکتے ایسا کرتے ہوگر آپ پکڑے جائے گے تو آپ کو دس لاکھ تک جرمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے تو یہ نہیں کر سکتے کسی کا فون چھونا illegal ہے آپ کسی کے فون کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں یہاں کسی کی پرمیشن کے بینہ فون چھونا illegal ہے اس کے لئے آپ کو چھے مینی کی جیل کی تضا ہو سکتے ہیں پھر ٹرانس جنڈر نہیں جوئن کر سکتے ہیں آرمی میں ٹرانس جنڈر لو جوئن نہیں کر سکتے ہیں یہاں ٹرانس جنڈرز کا آرمی جوئن کرنا منہ ہے آپ کو بتا دی کہ اس دیش میں ان لوگ کی سنکھیا کافی زیادہ ہے پاکستان میں ٹرانس جنڈرز کی پھر سال کے ایک مہنے باہر کا کھانا کھانا منہ ہے اسی دی بات ہے رمضان کا مہنہ ہے رمضان کی پاک مہینے میں گھر کے بار کچھ بھی کھانا ہی لے گئے اگر آپ مسلم نہیں ہیں تب بھی اس نیم کو آپ کو ماننا ضروری ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ایک کارنگی ہے کہ اگر کوئی انپڑ ہے تو وہ بھی وہاں کا پردان منتری بن سکتا ہے اس دیش میں پی ایم یا پریزیڈنٹ بننے کے لئے پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں لیکن کسی سکول میں چپراسی کی نوکری کے لئے آپ کو ایجیکٹیڈ ہونا ضروری ہے اس کا دیان پر پڑھائی پر ٹیکس لگتا ہے اگر کسی سٹرینٹ کی پڑھائی پر سال میں دو لاکھ سے زیادہ خرش بیٹھتا ہے تو اسے پانچ پرسنٹ ٹیکس ورنا پڑتا ہے پھر کوئی بھی پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتا ہے پاکستانی اپنے کسی بھی نانگلی کو اسرائیل جانے کا ویزا ہی نہیں دیتا ہے اس وجہ سے کوئی بھی پاکستانی یہاں سے سیدھے اسرائیل نہیں جا سکتا ہے جا سکتا ہے آپ آیا آیا جا سکتا ہے پہلے امریکہ چلے جاؤ پہلے ہندوستان چلے جاؤ ہندوستان سے آپ وہاں چلے جاؤ اس وجہ سے کوئی بھی پاکستانی پاکستان سیدھے اسرائیل نہیں جا سکتا ہے آپ سوچتے ہوئے اس کے پیچے کیا وجہ ہوگی جیسے پاکستان کی نظر میں اسرائیل دیش ہے ہی نہیں اس وجہ سے یہاں جانے کے لیے پاکستانی ویزا ہی جاری نہیں کیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ فیکٹس ہیں جو کانون ہے جو مرد تھوڑے سے اٹپٹے لگتے ہیں پر ہو سکتا ہے پاکستان بھی جسٹیفائیڈ ہو وہاں کے اگر گورنمنٹ نہیں کیا ہے لاغو تو وہ سوچ سمچکی کیا ہوگا دھنوست آپ ہمارے چیند پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنوست